حضر سیدنا سدی کے اکبر افضل الخلق باد الرسل ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و تلحت فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و سعید ابن عبی و قاسن فی الجنہ و سعید ابن زید فی الجنہ و عبو عبیدت ابن الجراح فی الجنہ عرفہ من امتی بے امتی ابو بکر فرمایق میری امت میں سب سے میری امت کے لیے جو رحیم کریم ہیں میری امت کے لیے نرم دل ہیں وہ ابو بکر ہیں واشدہم فی الاسلام عمر جڑا سب تو ڈاڈا ہے اسلام اچھ عمر اے تک اللہ کوئی کوئی لکھواری سے دی کہ اکبر نو کوئی بھونکے ہوتے بھونکڑنا سورج نو کوئی بھونکڑنا تو سورج دی شان کم ہو جاندی سورج دی چڑے ہوئے تو تھلو کوئی کتہ بھونکڑ کرے تو سورج دی روشنی جو کوئی فرق آ جانے چودویں چاندے چڑے ہوئے تو تھلو کتہ ٹونٹوں کرے تو ادھی روشنی تو انجی ہونی ادھے ٹونٹوں کرنا ادھے آپ پہ لانت پہنی روشنی ادھے چل رہاں تو نال ٹونٹوں کرنا اس واسطے لا یجتمیو حب و حاولائل عربات فی قلب منافق ابھی بکرن و عمر و عثمان و علی حضور نے فرمایا انہا چار شیران دی تے میرے غلامان دی محبت کسے منافق دے دل اچھ نہیں آسکتی اوہ ابو بکرن و عمرن و عثمانن علین سیدنا صدیق اکبر فرمایا کردے سن فرمایا جنہ رامہ تے چل کے اسی عزتہ پائیان واہ واہ اوہ کیڑی ہے عزتان کیوں جی اوہ کیڑی ہے عزتان جنہ صدیق اکبر جنہ رامہ تے چل کے پائیں کیوں جی اوہ میں در تھوڑ جی پڑھ دیں ماہ تاکہ اے بخاری شریف اٹھ جگہ جے حدیث موجود ہیں امام بخاری مختلف عنوانہ دیتا ہے تے سنو لے آئے پڑھ دیں ماہ جی آہا قال حدسن عبداللہ ابن یوسف قال اکبران آمالک گنا نبی حاظم ابن دیران انحنسال ابن سعد نے سائی دیئے انہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ازہبہ الہ بني عمر ابن اوف یسلحہ بینہم فحانت السلاة فجال معزن الہ ابی بکر فقال تسلی لن ناس فوقیم آہ قال نعم فسل ابو بکر فجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی السلاة فتخل سہت وقف فی سف فسف فک الناس وقان ابو بکر لا يلتفد فی سلات فلم اکثر الناس و التصفیق التفد فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشار الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انم کس مکان گفرف ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو ید فحمد اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک سم استاخر ابو وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسل فلم انصر فقال یا ابا بکر ما من آگان تثبت از عمر تک فقال ابو بکر ما کان لبن ابی گحافت یسل یا بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اخبر انا قال حدس انا عبداللہ ابن یوسف قال اخبر انا مالک انہا بی حازم ابن دینار انصال ابن سعد ان سائد اے سند حدیث تھی امام بخاری کہتے ہیں میں بیان کیتی یہ حدیث میرے استاد عبداللہ بن یوسف نے انہا بیان کیتی مالک نے ابو حازم بن دینار نے انہا بیان کیتی صحابی رسول حضرت سال بن سعد سائد نے کی اکمت انہا راستے انہا چل عزت پاس دی دائیں بائیں ہوئے گی تھی زلیل ہی ہوئے گی اے وہ راستے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام اے گل کی ہو بن سعید ہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبیل عبن عمر ابن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے صلح کرانے کے لئے یہاں صلح کے بجائے لوگ اور فتنے ڈالتے ہیں دو بندوں کے درمیان جگڑا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں انہیں پساؤ اور تاکہ حضور دو قبیلوں کے درمیان چل کر کہتے ہیں آیا نہ در تے کیوں بد نصیب آ حضور یہ تو گزر سن جب مسجد قبات پھر تن دن آباد وادی قبات حضور مدینہ منورہ آئے پھر مدینہ منورہ دے صحابہ سنو پھر کس انداز نہ حضور لین آئے میں یہ باتیں کرتا ہوں میں نے کہا حضور کی قیامت عزت پیرا ایسے ہی ہو سکتا ہے صحابہ تلوانا سجائیاں ہی نیزے تے بالے آتھے جو پکڑے ہوئے دائیں بائیں حضور اٹھنی ہوتے سوار تے دائیں بائیں صحابہ جناب میں حضور آ رہے میں کوئی کٹ کے دے حدیث کے صحابہ تصمیعہ لائے کہ حضور نے لینڈ گئے قبیلہ قبال آگیا حضور کوئی گستاخی ہو گئی تو سی چھڑ کے جا گئے فرمائے نہیں یہ معمورت ان ہے یہ میری اٹھنی معمورت ان ہے اس کو حکم دیئے گیا ہے جانے کام یہ جہاں اپنی مرضی سے بیٹھے گئی وہاں ہی میں نے رہنا ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا حضور نے مہارا ہوتے سوٹ دی ہر صحابی دروازے کھول کے کھڑے سن اور صحابہ دیا بچیاں پڑھ رہے سن تلال بدرو علینا من سنیت الودائی و جب شکرو علینا ماد اللہ دائی یہ ودا دی گاٹیاں میں جو چاننے کڑائے تلال بدرو علینا پھر مولوی کی حضور دیا شانہ گائیں تلال بدرو علینا من سنیت الودا تے وجب شکرو علینا فرماؤ ساڑھی انہ السلام تے بھی شکر واجب اور جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں گے یہ دعا ضرور کریں گے یا اللہ تیرا شکر تیرا حبیب مدینہ منورت شریف اللہ بچیاں پڑھ رہی ہیں اصلا مسلمانہ دیا آج دیا مسلمانہ دیا بچیاں کہنے نہیں ایسی گانے گانے میں کہا جی بہو ہی شوق ہے نا تے گھرہ میں بے کران پڑھو تے قرآن تو بعد پھر حضور دیا نات پڑھے کرو تلال دسو ایسی ہوتے فرشتے نہیں کان لال اے نابال بچیاں آج کی پڑھ رہی ہیں مدینہ دی نابال بچیاں سمجھ آیا مولوی تو دین پڑھ کے سمجھ نہیں آیا کہ حضور کیامد پر کیا کہا جاتا ہے یہ پڑھا جاتا ہے حضور نے صحابہ بلایا آپ چلیے تین دن حضور حجرت کے بعد کباز شریف رہے وہاں حضور نے مسجد تعمیر فرمائی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جدو پتھر چک کے لئے آندھے سنت آپ موڑے تھے وڈے وڈے پتھر تک ویقرع القرآن قائم وقائد ولا یبیت اللہ اند راک دی ساڑھے سیرت نگارہ نے لکھا کہ جدو نہ شیر پڑھے نہ پھر رسول اللہ اپنی زبان اکدست حضور بھی شیر دور آندھے سنت تم کہتے ہو کہ امریکہ کی غلامی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے تم کہتے ہو کہ حضور نبی کی عزت کے ساتھ غداری کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے تم عورتیں مسجدوں کے محراب کے اندر نچا کر دنیا کے اندر عزت پا جاؤ گے اور تم قرآن و حدیث نساب سے نکال کر دنیا کے اندر فلا پا جاؤ گے سنو رسول اللہ کے غلام نے شیر کیا پڑھے اور اس زبان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس زبان پر بھی یہ شیر جاری ہو گئے حضرت عبداللہ بن روا فرمان قد افلہ من یعالج المساجدہ فرمایا قیامت تک وہی مسلمان کامیاب رہے جنہوں نے مسجدوں کو عباد رکھا یا مسجد میں کڑیاں نہ چاہیاں اسید مسجد وزیر خاندی عباد ہی باستے گئے فرمایا قیامت تک وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو کھڑے کھڑے بھی قرآن پڑھتے رہے اور بیٹھے ہوئے بھی قرآن پڑھتے رہے اور جد دنیا سو جائے تو پھر اٹھ نماز پڑھ دے رہے وہ کامیاب ہو گئے کمیلہ بن یامر ابن عف کے درمیان حضور صلح کرانے کیلئے تشریف لے گئے نماز کا ٹائم ہو گیا حضرت بلال آگئے آئے کے نہ گوڑ صدی اکبر گوڑ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ کے بعد جس نے اس مسلح پر کھڑا ہونا یہی ہے جب بلال ابو بکر کو آن اور کس لیے آئے نماز پڑھانے کیوں ہاں تو وہ تو صدی اکبر کے پاس آئے صحابہ آزارہ وہاں حضرت عمر بھی موجود عثمان غنی بھی موجود مولا علی بھی موجود ابو رہرہ بھی موجود عبی بن قاب بھی موجود ابو عبیدہ بن جرہ بھی موجود عبد الرحمان بن نوف بھی موجود سعد ابن ابی وقاس بھی موجود سعید ابن زید بھی موجود اور ابو ذر غفاری بھی موجود جنہ دیبارہ حضور نے فرما آسمان تے تھلے تے زمین تے اتے آج تا کی ہو جا سچا بندہ کوئی نہیں چلے اس ساریاں شانہ والے موجود لیکن حضرت بلال کو پتہ تھا کہ رسول اللہ جب زاری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس مسلح پر جس نے کھڑا ہونا ہے بلال پہلے کھڑا کر دے انہیں فرمایا آپ نماز پڑھائیں گے تاخیر ہو گئی حضور کے تشریف لانے سے میں اقامت پڑھوں فرمایا آن پڑھے اقامت اقامت حضرت بلال نے بڑی صدی کے اکبر نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہو گئے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اس دوران حضور جلوہ گر ہو گئے حضور آگئے بخدا خدا کا یہی اہدار نماز صدی کے اکبر پڑھا رہے ہیں اور پچھے حضرت فاروق آزم کھڑے عثمان غنی کھڑے حیدر قرار کھڑے خالد بن ولید کھڑے حضرت مسنہ کھڑے حضرت شرح حمیل کھڑے حضرت درار بن ازور کھڑے باقی صحابت حضیرہ پاندھے سن جانگ اجتے آپ کمیز بھی لائے دیں تو آیا ندرت کیوں بد نصیبہ درار بن ازور پیچھے کھڑے سن جب رسول اللہ تشریف لائے یہ بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں بغیر ترجمہ کے جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا حضور آگئے کوچا کوچا میں مہک دیا یہاں بو کمیس اور یوسف استان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب حضور تشریف لائے ایک صحابی ایسے ہو گیا دوسرے ایسے ہو گیا حضور آگے بڑھے آگے بڑھے بڑھتے بڑھتے حضور پہلی صحف میں تشریف لائے یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے شاہو تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز 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 دونوں مراد تیری تیری نگاہ ناسے دونوں مراد تیری نگاہ ناسے دونوں مراد جب پہلی صحب میں تشریف لائے تو فصفق الناس صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تصفیق شروع کر دی جس میں بند انہوں تصفیق دمانے ہی نانا ہوئے مولویاں نہ رولجے تصفیق شروع کر دی صفقہ یوسفق کو تصفیق فاوہ مصفق تصفیق یہ ہے یہ 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 ہے یہ اس کو کہتے ہیں اسلام کے اندر تصفیق صحابہ انجات تیات مارے صدیق اکبر نے متوجہ کر رہے ہیں حضور آگئے یہ سب کچھ نماز میں ہو رہا ہے اور حضور کے سامنے ہو رہا ہے اور بخاری دی حدیث ہے اسحل کتب بادہ کتاب اللہ اسحل کتب بادہ کتاب اللہ یہ ہے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین جس کو کتاب کہا جاتا ہے وہ بخاری ہے یہ آٹھ جگہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اٹھ جگہ امام بخاری نے لے آئے مختلف عنوانہ دیتا ہے اے نار اور صفحے بھی لکھے ہیں فلانے فلانے صفحے ہوتے حدیث ہیں کیوں جی حضور جب پہلی وہ تصفیق بلند ہوئی مسجد میں ایسے آواز بلند ہوئی یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے اور افضل الخلق آگے کھڑے ہیں اور امام الانبیاء صلح کروا کے تشریف لے آئے وَقَانَ عَبُوْ بَقْنِ اللَّا يَلْتَفِتُ فِي صدیق اکبر کی توجہ نہ ہوئی اَفَلَمَّا اَكْسَرًا نَاسُ اَتْتَصْفِيقِ اَفْلَمَّا اَتْتَفَتَةً جب وہ آواز زیادہ بلند ہوئی تو صدیق اکبر نے ان آنکھوں کے کونوں سے پیچھے دیکھ ابھی پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے طرح ہے جب اَلْتَفَتَةً جب صدیق اکبر نے پیچھے توجہ کی تو فَرَآ رَسُولَ اللَّهِ نماز کے اندر پیچھے توجہ تک مطلب ہی کوئی نہیں بڑھتا توجہ کی تو حضور کو دیکھا فاشارہ علیہ رسول اللہ صدیق اکبر انہی پاؤں پر پیچھے ہٹنے لگے یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے شوق تیرا کرنا ہو میری نماز کا امام بس اتنی بات یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے اور جب پیچھے ہٹنے لگے تو فاشارہ علیہ رسول اللہ نبی علیہ السلام نے انہیں اشارہ فرمایا انہم کس مکانہ کا فرمایا ابو بکر کھڑے رہے ہیں اپنے مسلحے پر نماز پڑھائیں اگلا منظر کے فرفا ابو بکرن یدئے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے فحمد اللہ علا ما عمرہو بہی رسول اللہ من ظالک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ تیرے شکر ہے تیرے حبیب نے اتنا تو فرمایا میرے مسلحے پر کریں یا اللہ تیرے شکر ہے تیرے حبیب نے اتنا تو فرمایا رسول اللہ فرمایا ابو بکر میرے مسلحے پر کھڑے رہے ہیں اگر کسی کو چودہ سو سال کے بعد نرازگی ہے تو وہ حضور سے بات کریں اگر کسی کو صدیق اکبر کے مسلحے پر کھڑا ہونے پر نرازگی ہے تو وہ صدیق اکبر سے بات مت کریں وہ رسول اللہ سے کریں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلباً انکا من قلوب اصحابی حضور نے فرمایا اللہ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اس لیے ان کو میری غلامی کے لیے چنا بات ختم ہے کیوں جی صدیق اکبر پیچھے آگئے صدیق اکبر پہلی صحب میں آ کر کھڑے ہو گئے وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهُ حضور آگے بڑھ گئے مسلح امامت پر حضور آگے بڑھ گئے صل اللہ تعالی وَسَلَّا باقی نماز حضور نے پڑھائی اللہ فلمان صرفا جب حضور نے نماز مکمل کر لی تو قالا یا با بکر مامنا کا ان تثبتہ از امرتک فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ کھڑے رہا ہو پھر پیچھے کیوں آئے شوق تراغر نہ ہو وہ جانتے تھے انہوں نے جو حضور کی عظمت اپنے ذہنوں میں بٹھا لی تھی نا ان کو کبھی کوئی اور خیال ہی نہیں آیا یہ تو گھند جب ذہن میں ہو تو چون ایسے تھا تو پھر یہ ایسے کیوں ہوا تو پھر ایسے تھا تو پھر ایسے کیوں ہوا ساری زندگی حضور نے اسی لئے تو فرمایا کہ جس کو ساری زندگی میرے بارے میں شک رہا قبر میں وہ مجھے نہیں پہچان سکے اے 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 اسی کہنے اے آج لے ان کی بنا لب تاریک لب بیک کا ایک ہی مقصد ہے کائنات میں رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے ہمارا یہی مقصد ہے کہ حضور کی امت حضور سے انہیں وہاں پیار کریں اور کوئی مقصد کوئی نہیں اتنے ہی ہمارا مقصد ہے انہیں وہاں پیار کریں جی حضور نے فرمایا جب میں نے کہا تھا تو پھر تم پیچھے کیوں آئے آگے صدیقی اکبر نے کیا عرض کی ماہ کانال ابن ابی کو حافتہ یو صلیہ بین یدہ رسول اللہ حضور ابو کعفہ کے بیٹے کی جرت ہو سکتی تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر نواز پڑھائے بس اتنی بات ہے رہے گا یوں ہی ان کا جا 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 رہے گا